اللہ محبت پڑھنا چاہیے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو آپ سنہ پڑھ کے امام کی پیچھے خاموش ہو جائیں قیام میں اس کی دلیل حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحقی کی حدیث ہے من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراءت جس شخص کا کوئی امام ہو تو آپ نے فرمایا امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے اور ناصد الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح خرار دی ہے اسی وجہ سے ناصد الالبانی جو تھے ان کا اپنا بھی مذہب یہی تھا کہ جہری نمازوں میں بہرحال امام کے پیچھے مکمل خاموشی ہوگی البتہ وہ سری نمازوں میں کہتے تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ وہی جو مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی جو فاتحہ کتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی اور ترمیزی وغیرہ کی روایتیں جس میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا سوائے امب القرآن کے اور کچھ نہ پڑھو اور اقراء بحافی نفسک کے الفاظ بھی ہے تو اس بیس پر البانی رحمہ اللہ کا مذہب یہ تھا کہ جہری میں نہیں پڑھی جائے گی لیکن سری میں پڑھی جائے گی لیکن احناف نے اس حدیث کو عام لی آئے جس میں آتا ہے من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراء نبی نے فرمایا جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے تو یہ جہری اور سری کا نبی نے کوئی فرق نہیں کیا اس میں لہذا جہری میں بھی امام کی قراءت چاہے وہ فاتحہ ہو یا سورت ہو وہ مقتدی کے لیے کافی ہے سری میں بھی کافی ہے راہ یہ مسئلہ کے حدیث میں جو آتا ہے کہ اقراء بحافی نفسک سور فاتحہ کے بارے میں آتا ہے دل میں پڑھو تو ہم کہتے ہیں دل میں پڑھنے کا مطلب اس کے معنی اور مفہوم میں آپ سور فاتحہ کے بارے میں غور کر سکتے ہیں زبان سنہ پڑھیں آپ اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے راہ یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو صحیح مسلم میں پوری حدیث ہے اس میں آگے آتا ہے مَلَّمْ يَقْرَ بِفَاتِحَ دِلْكِتَابِ فَصَاعِدَا سُلِمَانَ الْعَامَشَ ایک مشہور رابعی ہے انہوں نے ان الفاظ کا اضافہ کی ہے اور امام مسلم نے اس حدیث کے بارے میں صاف کہا ہے تُرِيدُ اَحْفَظَ مِنْ سُلِيمَان کہ سُلِمَانَ الْعَامَشَ کا اضافہ یہ مقبول ہے اس کے الفاظ ہیں جو سورِ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو اس سے پتہ چلتا ہے فاتحہ کے بعد قرات بھی ضروری ہے اور اس کا کوئی بھی خائل نہیں ہے امام کے پیچھے قرات بھی کی جائے تو ہم کہتے ہیں جیسے وہاں آپ یعنی یہ اس حدیث کو امام کے ساتھ خاص کرتے ہیں یا انفرادی نماز کے ساتھ خاص کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ فاتحہ پلس تلاوت بھی کرنی ہے آپ نے تو یہ امام کے بارے میں ہے کہ امام اگر فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا یا منفرد جو نماز پڑھ رہا ہے وہ فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا اس کی نہیں ہوگی تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ حدیثیں جن میں صرف فاتحہ کا ذکر ہے وہ بھی صرف امام یا منفرد کے بارے میں ہیں مقتدی کے بارے میں وہ حدیثیں نہیں ہیں مقتدی کے بارے میں یہ صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے من کان لہو امام جس کا کوئی امام ہے فَقِرَاءَتُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَتُ امام کی قراءت اس مقتدی کے لیے کافی ہے مجھہری سرری دونوں کو شامل ہے لہذا آپ سے صورت صرف وہ پڑھیں سنہ پڑھیں اور خاموش ہو جائیں